دوہزار پندرہ میں آپ نے خود آیا کہ میں نے ریزگنیشن کیا عزت نہیں ملنے پہ جب رسول کو عزت نہیں دی جاری ہے ان کے خلاف سالش کی جاری ہے اور وہ شخص جس کے عاشقان رسول اگر کہ مجھے آگے چلنا ہوتا تو میں شاید قسم علی میں تقریری نہ کرتا میں بولتا ہی نہ تو ختم ہر چیز کا وقت ہوتا ہے فیصلہ ہو گیا ہر چیز کا وقت ہوتا ہے متواتر نون بریک میں جاتا رہا ہوں سوڈی اریوی اللہ کے گھر اور روزہ رسول پہ اگر کہ میں یہاں بات نہ کرتا کہتا نہ میں وہاں کیا موں دکھاتا کہ اللہ میں تیرے سے یہ چیز لے کر آیا تھا میں یہاں نہ بول سکا اس کے بعد کسی ایک ایسی جگہ پہ رہنا ناممکن ہے میرے لیے میرے لیے ناممکن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے میرے لیے ناممکن ہے میں نے اسی لیے میں نصر امام دی سمیٹھ کیا ہوں واپس آ گیا ہوں گھر جا رہا ہوں اور اللہ مجھے توفیق دے گا کہ جو کچھ ہوگا میں تو پھر وہیں سافر ہو رہا ہوں نا بھائی ناظرین میر زفراللہ خان جمالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحفظ ختم نبوت کے خلاف سازش کرنے پر آج یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے جن لوگوں نے یہ سازش کیے یہ آج ایک بہت اہم نیوز ہے جو آپ کے سامنے جاری ہے اور ہم سب لوگ میر زفراللہ خان جمالی کو سلوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے پہلے بھی اصولوں کی بنیاد پر ریزائن دیا اور آج آشق رسول کا حق ادا کر دیا کہ ایسی جماعت کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہتے ہیں جو تحفظ ختم نبوت کے خلاف سازش کرے مجھے امید ہے مجھے یہ کہنے دیجئے کہ بہت سے مسلم لیگ نون کے ایسے لوگ ہوں گے چاہے وہ ورکر ہوں سپورٹر ہوں ایمینیز ہوں منسٹر ہوں ان کو بھی یہ فیصلہ کرنا چاہیے مجھے موسیقی